ناریل ہٹ کے لیے بڑا کنٹروورسیل ٹاپک ہے ناریل کو ہم منع کرتے ہیں کیوں منع کرتے ہیں کیونکہ ناریل میں فیٹ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے جو رو ناریل ہوتا ہے اس میں قریب 40% فیٹ ہوتا ہے جب اس کو کوپڑا بنا دیتے ہیں اس کو سکھا کے اس کا کوپڑا بنتا ہے تو وہ 65% اس میں فیٹ ہو جاتا ہے اور اسی سے ناریل کی تیل بنتی ہے اور بہت سارے جگہیں ناریل کی تیل سر پہ لگانے میں استعمال کرتا ہے پر ساؤتھ انڈیا میں تو ناریل تیل کوکنگ کی آئل یوز کرتی ہے اور آج کل ورڈ میں بہت سارے جگہیں وہ بولتے ہیں ناریل کا تیل یوز کرو کوئی کوئی کولڈ پریسٹ ناریل کا تیل بولتے ہیں تو ناریل کی تیل ٹرائی گلیسرائیڈ ہے ہنڈر پرسنٹ ٹرائی گلیسرائیڈ ہے اس لئے ہارٹ کے لئے بہت نفصان کرتا ہے تو اس لئے ناریل کا تیل ہم منع کرتے ہیں ناریل کی گری منع کرتے ہیں پر ناریل پانی کے بارے میں آپ کو جان کر یاز دینے والا ہوں ناریل پانی ہارٹ کے لئے بہت فائدہ مند ہے پورے بوڈی کے لئے فائدہ مند ہے کیوں فائدہ مند ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک اس میں کیلری بہت کم ہوتا ہے اگر 100 گرام آپ ناریل کا پانی پیتے ہیں ایک ناریل میں قریب ایک سے 1500 گرام پانی آتی ہے تو اگر 100 گرام ناریل کا پانی پیتے ہیں اس میں صرف 19 کیلری ہوتا ہے 19 کیلری اس میں کچھ ایمینو ایسین ہوتی ہے کاربوہائیڈیٹ 4 گرام ہوتا ہے 95% اس میں پانی ہوتی ہے ایک سے بھی کم گرام فیٹ ہوتا ہے اور یہ فیٹ ایلایویبل ہے پر جب یہ گری میں ایک انڈورٹ ہوتا ہے اس کا فیٹ کا ماترہ بڑھتے رہتا ہے تو اس لئے ناریل پانی تک کوئی پرابلم نہیں ہے ہارٹ کے لئے ایک دم سیف ہے سب سے بڑا اس میں جو فائدہ ہے اس میں پوٹیشیم کافی ہوتی ہے اس میں سوڈیم ہوتی ہے اس میں مینگنیسیم ہوتی ہے کلسیم ہوتی ہے اور وہ کمپوزیشن بلڈ سے میچ کرتا ہے تو اگر آپ اس کو ہر دن لیں گے تو یہ بہت فائدے کا کام کرے گا آپ کا بلڈ کا ریپلیسمنٹ کرے گا ڈی ہائیڈریشن کو پورا کرے گا تو اگر ایک دن میں ایک ناریل کا پانی پیتے ہیں it's a very useful thing اس کے اور بہت فائدہ ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے منرل کے ساتھ اس میں ویٹامینز بہت ہوتی ہیں اس میں مائکرو نیوٹریئنٹس ہوتی ہیں اور سب سے بڑا ایک چیز ہوتا ہے سائٹوکائنز یہ سائٹوکائنز کیا کرتا ہے یہ ہماری ڈیفینس میکانیزم کو تگڑا کرتا ہے ہماری ڈی ایجنگ کا کام کرتا ہے اگر کوئی ہر دن ناریل پانی لے اس کے پان سال اس کی عمر کم ہو جاتی ہے تو یہ آپ مانن کے چلیے ناریل پانی سے عمر کم ہوتی ہے اچھا یہ مانا جاتا ہے میمری سسٹم ایمپروڈ کرتی ہے جو آپ نے سنا ہے الڈجائیمر ڈیزیز عمر کے سن ہو جاتا ہے اگر ناریل پانی لیں گے تو الڈجائیمر کو روکنے کا کام میں آتا ہے اور نیورولوجیکل ڈی کے کو کم کرتا ہے اچھا انٹی تھرومبوتیک ہوتی ہے تھرومبوسیس مطلب مالوم ہے نا کلوٹ تو ہرٹ اٹیک کو بھی پریونٹ کرنے میں مدد کرتی ہے اور ویٹامینز اس میں بھرے میں کینسر کو پریونٹ کرتا ہے اچھا اس میں ایمینو ایسی دھوتی ہے جو ہمارے کو پروٹین بھی دیتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجے بہت سارے طرز سے اگر ہم ناریل پانی کو دیکھتے ہیں تو بہت کام کی چیز ہے تو آپ ناریل پانی اگر افورڈ کر سکتے ہیں تھوڑا مہنگا تو ہے بٹ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو بیسٹ ہے ناریل پانی آپ دیکھیں گے جہاں سمندر کا ایریا ہے وہاں تو ناریل پانی خوب ملتا ہے اور لوگ پیتے بھی ہیں اور ہم چاہتے ہیں آپ ناریل کا پانی اگر افورڈ کر سکتے ہیں پلیس ڈرنک ناریل کی پانی اگر ناریل کے پانی کو کاٹ کے فریش لیں گے تو اس کا فائدہ ہے اگر تھوڑے دیر رکھ دیں گے نا تو خراب ہو جاتا ہے اس لیے ہر وقت ناریل پانی فریش لینے کا کوسیز کیجئے جو پیکنگ والی ملتی ہے اس کو بھی کھولنے کے ساتھ ساتھ یوز کریے ایک دو گھنٹہ اگر رکھ دیا تو اس کا ناریل پانی کا فائدہ نہیں ہوتا ہے تو ناریل پانی سے وجن کم ہونے میں بھی مدد ملتی ہے تو آپ ناریل پانی ضرور لیجئے میں سمجھتا ہوں اچھا اس میں خون بڑھنے کے بھی فولک ایسید والی جو کمپورن ملتی ہے فولٹ وہ ہوتی ہے اس میں ویٹامین بی وان بی ٹو بی تری بی فائی بی سیکس بی سیون اور بی نائن یہ سارے ویٹامینز ہوتے ہیں تو ناریل پانی کے گن بہت ہے پر وہ جب کوکونٹ بنا دیتا تو اس میں فیٹ بن جاتی ہے اور فیٹ ہوتے ہی اس کا نقصان چال ہو جاتا ہارٹ کے حساب سے اور وزن بھی اس کا بڑھنے کا کام ہوتا ہے ناریل کے جو گیری ہے اس میں تو آپ ناریل پانی پیجئے سیف فور دھارٹ پیشنٹ تو یہ بات آپ عام لوگوں تک پہنچائیے اپنے دوستوں تک پہنچائیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے دوستوں میں ڈاکٹر پیمل چارجڑ ہوں ساؤل ہارٹ سینٹر سے آپ کے لئے ہر دن نئے نئیوز لاتا ہوں نئے نئے باتیں بتاتا ہوں موسیقی